اصل میں بات یہی ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ علمی حد تک رہتی ہیں اور بہت اچھی اچھی بہت اچھی اچھی ہیں کچھ ہیں جن کو سیاسی مقاصد کے لیے پھر مذہب کو اجتماع کر جاتا ہے اور تیسری ہے جس طرح سے بتایا گیا ہے کہ وہ وہ ہے جو گلی محلے میں رہتے ہوئے نہ تو وہ علماء ہے نہ وہ مذہبی کوئی انہوں نے تعلیم حاصل کی ہوتی ہے یہ مسیحوں میں بھی ہے انہوں نے نہیں حاصل کی ہوتی لیکن وہ ایک موب سائکی کو وہ پناتے ہیں اور موب ہی ان کو پاور دے دیتی ہے اور اس طرح کے وہ کام پھر رکنے نہیں پا رہے ہوتی تو وجہ یہ ہے آپ نے فرمایا ہے انجیلی مقدس کی بات بائیگل مقدس کی بات کی ہے یسوہ المسیح کی تعلیمات کی بات کی ہے میں سوچتا ہوں کہ جو اس مسیح کی تعلیمات میں جو ایک بڑی اور اہم جس طرح آپ نے حوالا دیا ہے وہ ہے کہ اپنے پہلی جو سطح ہے اگر ہم سیکشن مثال لے لیں کلاس ون ہے وہ ہے کہ ایک دوسرے کو پیار کرو یہ پہلی ہے یہ دوسری ہے کہ اپنے دشمنوں کو بھی پیار کرو کہ اگر کوئی انسان اس لیول پر آ جائے کہ وہ ہر ایک کو پیار کرنے کے قابل ہو جائے اس میں سیلیکٹیوٹی جو اس کے اموشن سے آئی ہے کہ یہ شخص اچھا ہے یہ شخص برا ہے اس قسم کی درجہ بندی اور پھر یسوہ مسیح اس کے بعد اور فرماتے ہیں کہ کسی پر عیب نہ لگاؤ تو وہ اس سے نکل کر آپ نے پھر دوسری سطح پر آ جاتے ہیں کہ دشمن کو بھی پیار کرو یہ بھی کفر مشکل بات ہے دشمن کو پیار کرو کوئی دشمن کو کافی نہیں کلاتا کوئی کلفی شلفی نہیں کلاتا لیکن یہ مشکل بات ہے لیکن اس لیول پر آنا تاکہ صحیح انسان بن سکیں جو قدعہ تعالیٰ نے ہمیں بنائے گا ہے اچھا فول مخلوقات تو پھر ہی بنیں گے تیسری جو ہے بات وہ ہے اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کر یہ تیسری بات ہے جس میں انسان اس معراج پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ واقع ہی اس میں خدای قوت آتی ہے اور وہ سمجھ لیتا ہے کہ خدا ہی سب کا خالق اور مالک ہے رازق وہی عصبہ ہر کوئی وہ رزق دے رہا ہے تو کیوں نہ میں بھی دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ تو سب کو رزق دے کیونکہ دینا تو تو نہیں ہے تو میں کون ہوں جو راستے میں رکاوٹ ڈالوں تو وہ پھر ہر ایک کی خیر چاہتا ہے ہر ایک کا بھلا چاہتا ہے اس کو کسی سے حسد نہیں ہوتی تو یہ ایک یہ تعلیم ہے اور اس کی ہم ہمارے جو ادارے ہیں ہم ان میں بتاتے ہیں ہمارے پر بہت سارے سکول ہیں جن کے ذریعے سے یہ تعلیم دی جاتی ہے اور اکثر بہت ساری جو قیادت ہے وہ ہمارے سکولوں سے پڑھے لی ہوئے ہیں اس میں بہت سارے علماء بھی ہیں جو ہمارے سکولوں سے پڑھے ہوئے ہیں بہت سارے سکولوں کے چاہے وہ بیکن ہاؤز ہو یا کوئی بھی اور سکول ہو ہمارے سامنے بھائی بیٹھے ہیں منہاجی انیویسٹی سے ہمارے بھائی ڈاکٹر طاہر اور قادری کئی دفعہ بتا چکے کہ وہ بھی انہوں نے جو سکول شروع کیا جھانگ سے سسٹروں کے سکول سے شروع کیا تو یہ سکولوں میں یہ ساری تعلیم دی جاتی ہے کہ ہمیں کس طرح سے رہنا ہے اور بہتر سوسائٹی بنانی ہے اور میرے یہ خیال ہے کہ ہم جتنے بھی لوگ آئے ہیں بھی جس کا ذکر آپ نے بھی کیا باجی دی انہیں بھی کیا ہے کہ اگر ہم یہی ایڈوکیشن دی جائے کیونکہ یہ اصل میں ایڈوکیشن ہی ہے ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں کانوں سے سنتے ہیں فائیو سینسز میں یہ دو اہم چیزیں ہیں جو برین کی پھر تربیت کرتی ہیں اگر ہمیں جو بھی بتا دیا جائے مثال کے طور پر میں اتصال کہتا ہوں کہ اگر ہم سب لوگ اپنے بچوں کو مدرسوں کے علاوہ مدرسوں کے علاوہ اپنے اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ بچوں کسی سے کسی سے دشمنی نہیں رکھنی کسی سے نفرت نہیں کرنی تو مبارک وہی ماں بات ہے جس کا بچہ کسی سے نفرت نہ کرے میں کہتا ہوں اکسا مبارک ہے وہ ماں بات مذہب اپنا اپنا ہے لیکن مذہب کی جب ہم روحانیت میں آ جائیں گے کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ مذہب دیا ہے اس کی روحانیت پھر انسان کا احترام کرنا شروع کر لے گی ہر ایک کی عزت کریں تو وہی ماں بات مبارک ہیں جب ہم اس پوائنٹ پر آئیں گے تو یقیناً ہم دوسرے انسانوں سے تھوڑے تھوڑے فرق ہو جائیں گے اور وہ فرق جو ہے وہ پھر متاثر کرے گا دوسروں کو بھی متاثر کرے گا تو کیونکہ ہم ایمان رکھ رہے ہیں کہ اللہ رازق ہے تو جب اللہ رازق ہے اور جس گھر کے ریزر کو اللہ برکت دے اس کے سطح آمدری تھوڑی ہو لیکن وہاں پر کوئی مشکلات نہیں پیدا تو یہی بات اگر ہم آم کریں تو پھر یہ اور پھر یہ بات آ جائے گی کہ چھوٹی باتوں پر ہم جذباتی نہیں ہوں گے میں کل کے واقعی کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی بات پھر میں آگئی بھائی کو کل جب میں پتہ چلا صبح سات آٹھ بجے کے قریب یہ بات چلنی شروع ہوئی کہ کسی شخص نے قرآن پاک کو جلایا ہے اور اس کے ساتھ اپنے نام بھی لکھے چھوڑ گیا ہے اینہی ہو یہ بات کیا تھی وہ سمجھ سے باہر تھی کہ وہ کون سا مائی کا لال ایسا ہو سکتا ہے جو یہ کام کریں مجبہ ہر شخص پاکستان میں رہنے والا ہر شخص قرآن پاک کی عزت کرتا ہے کیونکہ ہمیں بھی پتا ہے کہ قرآن پاک میں یہ ہر مسیحی کو پتہ ہے یہ میں صرف اپنی علمی بات نہیں کر رہا ہر مسیح کو پتہ ہے کہ قرآن پاک میں یسول مسیح کا نام کم از کم بیس دفعہ سے زیادہ ہے ہری کو پتہ ہے مقصہ مریم کا نام ہے پوری ایک صورت ہے ہری کو پتہ ہے اس لئے کوئی تصور نہیں کر سکتا یہ بات کریں پھر وہ لکھ کے بھی جائیں اس کو نہیں پتہ کہ کیا ہوں گے وہ کہاں بھاگے گے وہ کہاں جا سکتا ہے اس کو زمین جگہ نہیں دے گی تو یہ جو ہے یہ کوئی ایک سازش کی گئی پھر وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ اس کا جو باپ ہے وہ کسی میکمے میں درجہ چہارن کا خاکروب ہے یا اس طرح کا ہے اب وہ اتنی ڈیٹیئر لکھے تو وہ کہاں جائے گا اس کے بعد اعلان ہوں نے شروع ہو گئے مسجد سے کہ لوگ کٹھے ہو جاؤ کہ لوگ کٹھے ہو گئے اور کوئی تحقیق کرنے والا نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں پولیس ویسے ہی اتنے بڑے موقع کو دیکھ کر بھاگ جاتی ہے پولیس کے پاس ایک تیارات نہیں ہوتے وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی کوئی بھی بندہ نہیں کچھ کر سکتا اتنے بڑے موقع کے سامن ہم نے جوزف کالونی کو جلتے دیکھا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہم چیف منسٹروں سوکر شباز صاحب تھے ان کو فون کر رہے تھے اس نے کہا نی نی میں کوشش کر رہا ہوں کنٹرول کروں وہ اس وقت کوئی چیف منسٹر تھے نہیں کر سکے جب تک راہ خون ہی گئی لوگوں کے جذبات ٹھنڈے نہیں ہوئے میں اس کی بھی مضمت کر رہا میں یہ نہیں کر رہا جو کیا کسی نے وہ سے اس کی سخت مضمت کرتے ہیں کہ جس نے بھی کیا ہے قرآن پاک کو جلائے جانا ہے جس نے بھی کیا ہے وہ شبس ملاؤن ہیں اس کی ہم مضمت کرتے ہیں دوسری یہ ہے کہ بغیر تحقیق کے اب گرجہ گھر جلائے گے اب گرجہ گھروں کے اندر بائبل ہے زبور کی کتابیں ہیں وہ بھی کتنی چلا دی گئی وہ سے نہ کر اور اتنا نقصان پھر لوگوں بھی خوف و حراس کارڈا ہوا اتنا خوف و حراس کہ بعد میں میں پتا چلا کہ لوگوں کو صبح چھ بجے کے قریب سات بجے کے قریب جو پتا چلا ہے تو لوگ گھروں کو چھوڑ کر بھاگنے شروع ہو چکے تھے چھ سات بجے کئیوں نے ناشتہ نہیں کیا کئیوں نے لہور آ کر اپنے رشتہوں کو کہا کہ میں ادھر آ رہے ہیں اور اس میں ایک اچھی بھی بات ہے کہ اس میں ہمارے مسلم بھی بھائی تھے مسلم بھائی بہنیں تھی جنہوں نے گھروں میں جا کر لوگوں کو بتایا کہ آپ کے لئے خطرہ ہے اعلان ہو چکے ہیں تو آپ کہیں نکل جاؤ ایک یہ ہے کہ اس کے بعد گھروں کو آگ لگائی گئی پھر شام کے وقت قبرستان میں جا کر وہاں پر بھی قبروں کو سلیبوں کو توڑا گیا تو یہ ایک اور بھی زیادہ بات ہوئی اور میں جب میں ادھر نہیں تھا میں لہور سے باہر تھا میں مریعباد میں تھا ہماری ایک میٹنگ ہو رہی تھی تو کسی نے مجھے فون کر کے کسی بچے نہیں کہا کہ بشک جی ہم نے صرف دو دن ہی پہلے یعنی سنوار کو یہ واقعہ ہوتا ہے بودھ کو دو دن پہلے ہی ہم گیت گا رہے تھے اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں چودہ بس کا یوم ظالم نہ ہے اور گیارہ کو ہم نے یوم اقلیت منایا ہے تو دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو یہ مشکل باتیں ہیں جو ہمارے لئے بھی سمجھنے بھی ہیں برداشت کرنے بھی مشکل ہیں لیکن ہم پھر بھی لوگوں کو لگتر کہتے ہیں کہ آپ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں یہ کسی کی کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے ہیں نہ کسی کی خواہش ہو سکتی ہے اگر میں خواہش بھی کروں کہ میں کشمیر میں پیدا ہوں یہاں مریقہ میں تو نہیں ہو سکتا تو آپ ادھر پیدا ہوئے ہیں آپ اسی دھرتی کے لئے ہیں تو یہ آپ کی چوئیس نہیں ہے لیکن اس دھرتی کو بہتر بنانے کے لئے خدا نے آپ کو ادھر پیدا کیا تو آپ اس کو اپنے پیدا ہونے کے گفت کو سمجھیں اس دھرتی کو سمجھیں اس کو اچھا بنانا سوشل سائکولوجی کو اگر ہم دیکھیں ایک بات ہے کہ جس شخص کے ذہن میں جو چیز ڈالی جائے گی کانوں میں ڈالی جائے گی وہ چاہے کچھ بھی ہو اس پر اس کا اثر ہونا شروع ہو جائے گا یورپ میں یورپ کے اگر ہم بات کر رہے ہیں کوئی چالیس سال پہلے یا تیس سال پہلے وہ ایک مسیحی معاشرہ تھا مسیحی معاشرہ تھا اس سے پہلے پہلے اب بی بی سی کے مطابق بھی ہے کہ تقریباً سنتالیس پیسر کے لوگ قریب لوگ وہ کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے جرمنی میں ابھی بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہماری جو چرچ سے میمبرشپ ہے وہ ختم کرتی چاہے ہم کسی چرچ پر کسی خدا پر ایمان نہیں لگتے میں دوہزار تین میں یا دوہزار دو میں شاید پہلی دفعہ جب میں روم گیا تو ہماری ایک میٹنگ تھی وہاں پر ہمیں یہ متنبع کیا گیا مطلب سمجھائی یہ بات کہ آپ لوگ مغتات رہیں ایک ایسا جنڈہ چل رہا ہے ایک ایسی لہر چل رہی ہے جس نے دنیا کو تباہی کی طرف جانا ہے اور یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ دہریت کا جنڈہ ہے جس میں تین مذہب شکار زیادہ ہوں گے اس کا شکار لوگ سیادہ چاہ نہیں ہے لیکن ٹارگٹ ہو گئے جو اس کے زیر اثر آئیں گے وہ یہودیت ہوگی مسیحت ہوگی اور اسلام ہوگی تینوں مذہب اپنے آپ کو الہامی بھی کہتے ہیں کتب کو ہم سماوی کتب کہتے ہیں اللہ پر امان رکھتے ہیں اور خاندانی زندگی پر امان رکھتے ہیں یہ ایک اثر پڑھنے والا ہے اچھا پھر دوہزار نو میں میں ماون بیشپ بنا ویٹیکن سے اعلان ہوا کہ میں تو اس لیے ہماری ایک ٹریننگ تھی مجھے دوبارہ ویٹیکن بلائے گئے وہاں پر جب ہماری ٹریننگ تھی کوئی سو سے زیادہ بشت تھی اس وقت بھی ایک بات آئی کہ آپ لوگ اپنی اپنی سوسائٹیوں میں جا کر بھی انٹرفیل کے ذریعے سے یا جس طریقے سے بھی آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ آنے والا وقت کافی مشکل ہوگا جس میں کبھی ہیومن رائٹس استعمال کیا جائیں گے ایڈوکیشن دے دی جائیں گے اور دیا جائے گا مثال کے طور پر یہ بھی بات آئی یہ بھی میں ایڈوکیشن کی بات کروں کانوں کی سننے کی بات بچے پر کوئی بھی شخص کوئی بھی ریلیجن کوئی بھی چیز ایمپوز نہ کریں بچے کیا اپنی مرضی ہے چاہے وہ چار سال کا اور تین سال کا کوئی امی کو ماں کہے یا اس کا نام ریٹا لے باپ کو پیٹر کہے یا ابو کہے کوئی ایمپوز نہ کریں اچھا اب یہ چائلڈ میں ہیومن رائٹس کے خلاف نہیں کو بات کر رہا لیکن میں بتا رہا ہوں سوچ یہ پیدا کرکی جا رہی تھی اس سوچ سے بات آئی اور آپ نے دیکھا کہ بچے جو ہے وہ اٹھارہ سال ہی درکھونے کے بعد یورپ میں اپنے اپنی جوگوں پر چلے گا دیکھا کہ پھر یہ ہوا کہ ہالنڈ میں اور کچھ ملکوں میں سن ستر میں مسیحی تعلیم یا بائبل کی تعلیم پڑھانا ریلیجن کی تعلیم پڑھانا بند کر دی گئی اسکولو اب وہاں خود دوزار بارہ کی بات ہے ایک میٹنگ تھی جس میں یہ بتایا گیا کہ ہمارے پاس کم از کم دو یا تین جنریشنز ہیں جن کے پاس کوئی دینیات نہیں ہے مسیحی دینیات یا اسلامی دینیات یا اخلاقی کوئی بھی بات نہیں ہے وہ ٹیکنالوجی پر بیس کر کے وہ ہیں جو ابھی پارلیمنٹ میں ہیں تو اب یہ ایک بات ہے کہ دوزار سولہ کی بات ایک اور میٹنگ تھی جس میں انہوں نے ہمیں انہوں نے خود کہا کجھیں بھی بلایا گیا اس میں بھی جنری میٹنگ تھی کہ آؤ ہمیں مذہبی رہنماؤں کی ضرورت ہے ہمارے پاس دہ بیسٹ ٹیکنالوجی بھی ہے بٹ بی ڈونٹ ہیو سپیرچوالیٹی موسیقی